کیا لام ہے آپ کا؟ باقر علی خان یہاں پر اٹھارہ ہزار مکان ڈھائی لاکھ روپے والے بنے ہیں گریبوں کے جن کے گھر پر چھتے بھی نہیں تھے دروازے بھی نہیں تھے پردے بھی نہیں تھے اٹھارہ ہزار؟ اٹھارہ ہزار میں چودہ ہزار مکان مسلمانوں کے بنے ہیں سڑک پانی ویجلی کچھ؟ ہاں سب کچھ ہے ماشاءاللہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے تمہارا سے یوگی جی پہ؟ جی 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 اللہ کے حکم سے اللہ حکم سے جی بھی کی دوبارہ سے سرکار آئے گی چیلنج کے ساتھ آئے گی مضافہ دنگر میں دنگہ ہوا آپ کو معلوم ہے آپ نے سروے کرا کسی لوگوں کو ہندو مسلم مرا اب تو کوئی فساد نہیں ہوا جو برا کیا ہے برا پا رہا ہے مسلمانوں پہ اتی اچار کیا تھا؟ مسلمانوں پہ ہی only اتی اچار کیا کسی ہندو پہ کوئی اتی اچار نہیں کیا یہاں پر مسلم محول شیط ہونے کے ناتے یہاں پر جو ہمارے جو ابھی چناؤ ہوا تو چناؤ اس میں پانچ سو انیس ورڈ بھاچپا کے ملے تھے مسلمان ساتھ رہتا ہے ارے نہیں ایسی نمائت نہیں ہے سب کو اکل آگئی ہے انہوں نے بہت دماغ آگیا ہے پہلے سے چک ریا سماجبادی پارٹی اور یہ جتنے بھی اپوزیشن ہے یہ سب سو سے نیچے رہیں گے ہمارا تین سو سو پر ہوگا بلکل بیجے بالے تو بھیدوا کرتے ہیں ہندو مسلم کی راجی نہیں کرتے ہیں یہ آپس والے کرتے ہیں 40 سال میں مراد خان سرکار بھیدوا تو نہیں کرتے بھاونی سرکار کی جتنی نیتیاں آئی ہیں سب مسلمانوں کو ہندو کو سب کو ایک ساتھ ملی ہیں نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی اور میں ہوئی دشتر و فاتح اس وقت موجود ہوں میں رامپور میں جی ہاں وہی رامپور جو سفانیت آزم خان کا گڑ ہے اور یہاں سے میں آپ کو بتا دوں یہاں سے صرف دو سو میٹر کی دوری پر آزم خان کا گھر ہے جو یہ چورائے دیکھ رہے ہیں یہاں سے سیدھے دو سو میٹر کی دوری پر آزم خان کا گڑ ہے لیکن چنانوی جنگ میں اس پر ماملہ بڑا دلچسپ ہے جنگ جو ہے چنانوی بہت دلچسپ بن گئی ہے کیونکہ اس بار تال ٹھوک رہے ہیں آکا شخص ہے نا جنہوں نے آزم خان کو جیل پہنچایا اور خود آزم خان کو ٹکٹ کا اعلان ہو گیا ہے لیکن رامپور کا مسلمان کیا کچھ سوچتا ہے کیا مددے اس بار کیا واقعی آزم خان کا جو ڈنکا ہے وہ رامپور میں بجرا ہے یا پھر بی جے پی کی کوئی لہر آنے والی ہے آکا شخصنہ کے ساتھ جو ہوا موڑا دے گی لیکن جنتا ہے ان سے جانے گا یوہ بھی ہے بجرگ بھی ہے سب سے ایک 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 کر کے جانیں گے کیا آکر اس بار کیا ہے ماحول رامپور کا تو سیدھے چلتے ہیں کیا نام ہے آپ کا باقر علی خان آپ کو کیا لگ رہا ہے ماحول اس بار ماحول اس بار بلکل بدلہ ہوا ہے چونکہ پانچ سال جو ہماری بھارتی انتر پارٹی سرکار ہے اس کو پورے پانچ سال ہو چکے اور مانیہ یوگی عزیت ناج جی کے نیتیت میں ہوئے ہیں مکھے منتری ہیں وہ اور ان کے ٹائم میں یہاں پر سب سے بڑی جو انہوں نے اپلپ دی ہے گنڈا گردی ختم ہو گئی ہے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ گنڈا گردی ختم ہو جس سے اور کام ہو دوسرا ہم چونکہ رامپور سے ہیں تو میں رامپور کے بارے بتانا چاہوں گا یہاں پر اٹھارہ ہزار مکان ڈھائی لاکھ روپے والے بنے ہیں گریبوں کے جن کے گھر پر چھتے بھی نہیں تھے دروازے بھی نہیں تھے پردے بھی نہیں تھے اٹھارہ ہزار اٹھارہ ہزار اٹھارہ ہزار میں چودہ ہزار مکان مسلمانوں کے بنے ہیں یہ اپلپ دی ہے رامپور میں بہت بڑے اپلپ دی ہے جی جی یہ رامپور مطلب کہہ سکتے ہیں کہ آزم کھاں کا گھڑ ہے لیکن جیل میں ہیں اور وہ ٹکٹ دیا گیا ہے کیا کچھ ہے استیتی ان کی استیتی اب ٹھیک نہیں ہے پہلے کبھی ہوا کرتی تھی لیکن چونکہ انہوں نے جو گئے ہیں تو ان کے جو مقدمے ہیں ہیں ان کے اوپر ڈاکومنٹ ڈیڈنس پر ہے اور اب اسیتی نہیں کیونکہ وہ ایم پی ہے اگر ان کو رامپور سے چناؤ ویدھان سوا کے لڑنا ہے تو پہلے ایم پی سستیفہ دے اس کے بعد سوا میں آئے یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں ایم پی بھی ہے اور ایم ایم لڑنا ہے آپ یوں لڑنا ہے کہ سرکار آ جائے کی تو میں ایم 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 من جاؤ گا ملے من جاؤ گا ایم پانچ سال پہلے جو بیجلی کے سیٹی تھی وہ ایسی تھی کہ جو اس ٹائم آ رہی ہے کوئی سیٹی نہیں تھی لیکن اب جو ہے ایک سی سٹیتی ہے پورے اتر پردیش میں کوئی ویائی پی زلان نہیں ہے سب جگہ برابر سے لائٹ آ رہی ہے صرف خالی یہ ہے کہ جو لوکل فائلٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے لائٹ جاتی ہے بلکل ایک طریقے سے کہا جائے یہاں بی جے پی کام پہ ووٹ دے رہے ہیں چہرہ دیکھیں کام پہ دے رہے ہیں اور یہاں پر جہاں آپ کھڑے ہیں یہ مسلم بہول چھتر ہیں یہاں پر مسلم بہول چھتر ہونے کے ناتے یہاں پر جو ہمارے جو ابھی چناؤ ہوا تو چناؤ اس میں پانچ سو انیس ووٹ بھاچپا کے ملے تھے ہمارے بودھ سے یہ پلپ دیا ہے مسلمانوں نے دیا یہاں پر ہندو نہیں رہتے ہیں بلکل کوئی نہیں رہتا یہاں پر سمی مسلمانوں نے اوڑ دیئے تھے لیکن اخلیش یادب تال ٹھوک رہے ہیں کہہ رہے ہیں اس بار تو سفا بلکل پار جائے گی یوگی وہ کی کچھ کام نہیں کر پائیں گے نہ نہ بلکل نہیں اصل میں اگر ان کے لیے اپنے کچھ قوت ہوتی اور خود میں اگر وہ مضبوط ہوتے تو دوسروں کا سہارہ کیوں لیتے اسی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے جگہ جگہ گھومتے پھرنا ہے کہ آپ آ جاؤ ساتھ میں آپ آ جاؤ اگر خود میں ہوتی تو وہ سہارہ نہیں لیتے سماجھ وادی پارٹی اور یہ جتنے بھی اپوزیشن ہے یہ سب سو سے نیچے رہیں گے ہمارا تین سو تین سوز اوپر ہوگا بلکل کیا مطلب لگ رہا ہے ان کی بات میں دم ہے کچھ ایسے ہی ہے دم ہے بلکل لگ رہی ہے انشاءاللہ لگ رہی اللہ نے چاہا آپ کا بھی آزم نام ہے آپ کے نام راستی ہیں وہ بھی کھڑے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا ہے تو بھائی چیل پہنچاتی ہے تم نے تو ہرے بھائی سب جیزہ کرے گا ایسی بکتے گاد دنیا میں کیا تھا انہوں نے باس دے ہو سب کو معلوم ہے کیا نہیں کیا ہے جمین ممن ہڑکی تھی ہے جھوٹ بول رہی ہے جو کسی مغد میں چل رہا ہے وہ جو بھائی جو کچھ ہے ہے کوئی جھوٹا کوئی نہیں پھانستا کسی کو کتنا کام ہوا یہاں پہ کام تو برابر ہوئی رہی جھوٹ نہیں نا نا کام برابر ہو رہی ہے بھائی سب سے بڑا تو یہ کام ہے کہ ڈیپ ڈیپ ڈیپوں پہ دیکھو دو دو مہینے مال ملی آئے کبھی ملا کبھی کبھی نہیں ملا کچھ کچھ ملا سلنڈر پہلے ملے سلنڈر سب کچھ ہے ماشاءاللہ کوئی پریشانی کی بات نہیں تمہارا اسی یوگی جی پہ جی 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 اللہ کے حکم سے اللہ حکم سے ماملے میں تو صاحب بہت دم ہے اور اس رامپور کی گنگی جمعی جو تہذیب تھی وہ ہم نے جو آیا آکاش سکسینہ ہنی کے نام سے ہم نے یہ جوال کرنے کے ہم پوری تحریک چلا رہے ہیں اور جو رامپور میں گھردی تھی غرور اور تکبر سے بھرا ہوا یہ آدمی تھا جو اس نے رامپور کے مسلمانوں کو کچھلا ہے صرف اور جو چار پانسو گھنڈے تھے صرف ان کو ہی انہیں ان کی بھرپائی کریئے کوئی رامپور کا وکاس نہیں ہوا ہے یہ سڑکے اور یہ تمہارے بجلی پانی یہ تو پوروتر پردیش میں بہریہ تھا خالی رامپور میں تھوڑی بہا ہے پوروتر پردیش میں ساری سکیم ہے خالی رامپور میں کوئی ایسی سکیم نہیں ہے نہیں آئی تھی جو رامپور والوں کے لیے سپیشال آتی اب کیا استیتی ہے اب استیتی یہ ہے کہ آج ہمارا یہ بھائی آکاش سکسینہ جو ہے یہ الیکشن جیتیں گے اور انشاءاللہ یہ منشتر بن کے آئیں گے کام بام بھی ہوا ہے کہ ایسے ہی سب نہیں کام ہوئے اس لیے جیتیں گے کام ہوا اس لیے جیتیں گے شاہد ہو کہتے ہیں ہمارا کام بولتا ہے آزم خان کہتے ہیں ہمارا کام بولتا ہے ان کا کام تو بول چکا آپ جو بولنا تھا وہ بول چکا پنچر ہے ہاں بس بلکل جو بولنا تھا وہ بول چکا کام اب کام نئے نئی طریقے سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ کام تو ان کا بول چکا ہو چکا ان کا کام تو آزم خان صاحب جیل میں ہیں پھر کیسے کر پائیں گے جو بویا ہے وہ کٹا ہے کیا کیا انہوں نے جو برا برا کیا ہے برا پا رہا ہے مسلمانوں پہ اتی اچار کیا تھا مسلمانوں پہ ہی only اتی اچار کیا کسی ہندو پہ کوئی اتی اچار نہیں کیا مکان ملا اور یہ راشن واشن ملتا ہے جھوٹ حساب ملتا ہے دو بار مہینے میں پہلے تو ڈیپو والے یہ چاہتے تھے کہ راشن ملے ہی نہیں کوئی پہنچے ہی نہیں مہتا آج گھر بیٹے مل لیا انگوٹہ لگوانے کے نہیں کرتے کچھ کیوں کریں گے ہمارا حق ہے وہ دیریہ ہے بیجے بالے تو بیدوا کرتے ہیں ہندو مسلم کی راجبی نہیں کرتے ہیں یہ آپس والے کرتے ہیں 40 سال میں میری عمر مراد خان سرکار بیدوا تو نہیں کرتے کہتے ہیں سرکار کی جتنی نیتیاں آئی ہیں سب مسلمانوں کو ہندو کو سب کو ایک ساتھ ملی ہیں سب کو ملی ہیں سب سے مین چیز یہ تھی رامپور میں سب سے بڑی پراؤلم یہ تھی رامپور میں آئی ڈی اے نہیں تھا ہمارے منتری جی آئی ڈی اے لے کے آئے آج کوئی غریب بھر بنانے جاتا ہے تو اس سے کہتے ہیں آئی ڈی اے والے آ جاتے ہیں کہ لائیے نقشہ لائیے اس کا وہ غریب آدمی کہاں سے دا دا سو سو روپے کر کے گھٹے کر کے لے کر آ ریا اور آئی ڈی اے سے نقشہ دس ہزار روپے میں بیس ہزار روپے میں کہاں سے پاس کرائے وہ رامپورما آئی ڈی اے نہیں تھا غریب شہر تھا یہاں آئی ڈی اے لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی جو آج کہیں گلی میں کوئی اگر بنیاد بھی رکھتا ہے تو آئی ڈی اے والے کھڑے ہوتے ہیں یہ دین ہمارے منتری جی آزم خاص کی ہے جو رامپورما آئی ڈی اے لانے کے کھڑا کیا انہوں نے بھگت بھی رہے مسلمان سمجھ گیا بس مسلمانوں کو دوئے دکھاتے تھے بلکل سمجھ گیا بیشی پی کی دوبارہ سے سرکار آئے گی چیلنج کے ساتھ آئے گی چیلنج کے ساتھ آئے گی کام بھاگے ایک دم بلکل کام بولتا ہے کام کوئی نفرت نہیں ہے کام بولتا ہے چال میری تیتالیس سال کی عمر ہو گئی پہلے کس کا سپورٹ کرتے تھے آدم خان کو بڑھ دیتے تھے بلکل کھل کے دیتے تھے اس بار نہیں اس سے پہلے بھی ہم نے لڑایا چیرہ دکھایا اکاش سکسنا ہنی کوئی بھیدباؤں نہیں نئی سوچ کا نئی سوچ کا بلکل وہ لڑکا جس کو ہم تن من دل سے اسے چاہ رہا ہے میں چارجنگ رکشہ چلا تھا پہلے ہم سیویلین پہ کھڑے ہوتے تو چودھوڑوں پہ لگلی پکڑتا تھا اب اس پانچ سال کے پیریڈ میں کوئی رکشہ والا نہیں پھٹا ہے پہلے پھٹا ہی ہوتی تھی تھانے کے سامنے اگر رکشہ لگتی تھی تو پولیس والا مارتا تھا آنے کے بعد میں آج ہم کئی پہ بھی رکشہ لگاتے ہیں کوئی پولیس والا یہ کہتا کہ بھائی ساتھ تھوڑی سی رکشہ دو کر لو باقی یہ نہیں کہتا پیار سے کوئی نہیں کوئی پولیس والا کوئی گھنڈا کرتا ہی نہیں کیوں کرے گا جو گھنڈا ہوں گا ان کے نہیں کرے گا ہم آتے پہلے کتنے بجے تک یہ سب چہل پہل رہتی تھی تو یہ تو ہمارا محلہ رات کم بارہ بہی تک ایک ایک بھائی تک ٹھیلتا تھے پہلے کیا سی تھی پہلے شید یہ تھی کہ مدلہ کہ بھائی گاڑی جب موزے چلتی تھی مندری صاحب کی ہماری تو یہ ہمارا پورا روڈ صفہ ہوتا تھا اس طول تک گاڑ دبا کے ڈینڈا دبا کے تھیلے والے ادھر سب کچھ ادھر سب گاڑی نے رکے بس کالی مندری جی باقال گاڑی چلے تو بلاسو گھٹ پہ جا کے روکے ایسا تھا صفائی تو کوئی اگر بڑا نیتا بھی یوگی چی بھی آج تو کوئی دکت نہیں ہے آج آج بلکل صفہ ہے بس اس کو بیڑلی کو رو رہا ہی بیڑلی کو بیڑلی کو باتوں میں سچا ہی ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں سچا ہی ہے ان کی باتوں میں سر بہت کچھ بدلہ ہے راہل میاں نامے ملا سب کچھ بدلہ کہ ایسے یہ پانچ سالوں یوہوں کے لیے کچھ کیا یوہوں کے لیے بھی کیا سب کے لیے کیا ہے سرگار نے اب جو سرگار فیصلیٹی کا ذریعہ اور بھی اچھی کا ذریعہ سب سے اچھا تو کام یہ کیا کہ آن لائن گھر دیا سارا چکا دوں اور بھی مکان مکان گریبوں کو دیئے ساری چیزیں اچھی دیں بہت لوگ میں نے دلوائے لوگوں کو مکان آپ نے خود دلوائے جی جی میں نے دلوائے لوگوں کو مکان جی جی سب سے دلوائے میں نے کوئی پیسہ کچھ نہیں کوئی رشوت نہیں سارے کام ایسی اگر پہلے کوئی یوجنا ہوتی گورنمنٹ کی تو پھر اسم رشوت چلتی تھی اس طریقے کی سر رشوت تو چلتی تھی پہلے لیکن اب تو نہیں چلتی رشوت پہلے یوہوں نے نہیں ملتی سر آپ کے بارے کیا کہ ہو جیل میں جیل میں ہیں تو ہیں وہ جیل میں آزم خان وہ تو اپنے آپ سے ہی ہیں جیل میں جیسے کرو گے بھی سی بھرو نہیں جیل سے جیت ڈا ہوں مسلمان ساتھ رہتا ارے نہیں ایسی نمائت نہیں ہے سب کو اکل آگئی ہے انہوں نے بہت بہت دماغ آگیا ہے پہلے کہ سب بھیسے کے ساتھ میں جاتے تھے نہیں نہیں کہیں چھوٹیا لوگ اب آگئی ہے سمجھ دار میں اپنی باشا میں بہت لی ہم پہلے چھوٹیا لوگ پہلے ایسا تھا کہ ایک بھیسیا جا رہی ہے اس کے پیچھے سارے لگتے تھے سب چل دیئے مسلمان سمجھ دار ہو گیا آگئی یہ بات کام میں اور اس میں فرق کیا ہے بہت کام میں یہی فرق ہے آجم خان صاحب کا گر تھا یہ اور چاندہ تم ایسے باتیں کر رہے ہو گر تھا مطلب گر آیا لگاتا کس نے کہا جیتتے آ رہے ہیں بہت آ رہے ہیں لیکن اس طریقے سے تو ان کی استثیتی تو بہت اچھی ہے رامپور میں تو ہماری ستھی اچھی شہر میں کہیں پہ بھی چلو دس بھی ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے ہمارے پیچھے تو ہمارا پورا پورے مسلمان تو ہمارے ساتھ بھی تو مسلمان ہمارے پیچھے کون کھڑے ہوں گے ہمارے پاس ہم بھی مسلمان بی جی پی سپورٹ کر رہے ہیں اور روٹ جائے آدھے یہ تو غلط پارٹی کے ساتھ جا رہے ہیں سارے نہیں نہیں کیوں روٹنگ ہے سب ساتھ میں رہیں گے جہاں سچ نہ چلے ہمارے جھوٹ سہی جہاں حق نہ ملے ہمارے لوٹ سہی وہ کسہ ہے بس حق چل رہا ہے یہاں پہ بھیجے بلکل 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 رلڈی کا گھڑ بندن کر لیا آٹ پارٹیوں سے کیا آقلے شاہد آپ نے تو کیا ہوتا ہے اس سے کچھ ہوگا حوات تائٹ ہوگی پہلے جنہ کتی بار ہوا ہے آٹ پارٹی تو بہت کچھ کرتی ہیں کچھ نہیں کرتی ہیں دل ایک ہونا چاہیے سو بھی کڑے ہو تو فیل ہیں کیا نام ہے آپ میرا نام شاہد کہاں ہے آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے کہ یہ سب بی جے پی نے کام کے اتنجی کر رہے ہیں جھوٹ بولنے کا مطلب ہی نہیں ہوتا ہے چہرے پہ جھوٹ بول دیکھتا ہے جس آدمی کا چہرہ دیکھتا ہے ہم تو بیچی سچے آدمی ہیں بھائی ایماندار لوگ ہیں کام بولتا ہے کام بولتا ہے کیا کام بولتا ہے ملکن موائل کٹ کے بتائیے کیا کیا ہوا پانچ سال میں سکھچا سکھچا سواست راشن غریب ہو کیا چاہیے سکھچا چاہیے سواست چاہیے راشن چاہیے وہ سب کو ملنا ہے مکان ملنا ہے سب لوگوں کو بڑا گھوئی صدی گیا ہے بس گھنڈا گلدی ختم ہو جانی چاہیے گھنڈا گردی ہے ہر جگہ سے گھنڈا کتنے گھومتے تھے پہلے کھلے آپ تو یوگی جی کی پولیس جو ہے ڈنڈا ٹوڑے دے رہی ڈیلی بستہ ڈنڈا بیلکل ڈیلی بستہ کوئی کسی کو ویسے پریشان نہیں کر رہی گریب لوگوں کو حق مل رہا ہے بیلکل اکرم خان اکرم صاحب اب یہ بات آئیے کہ آجم خان صاحب ٹکٹ مل گیا ان کو تال ٹھوک رہے کیا استثیتی بنے گی ان کی استثیتی اب اس سے کوئی استثیتی نہیں جیل میں ہے جیل سے لڑ رہے ہیں وہ تو جیل سے لڑ رہے ہیں جیل سے بھی جیت جاؤں جیل سے اب یہ ٹائم آئے گا پتہ چل جائے گا ٹائم آئے گا کیا استثیتی لگی پانچ سال میں پانچ سال میں یہ رہا ہے جھوٹ بولنے ہو جا لگ رہا ہے نہیں نہیں صحیح بولنے یہ لوگ آدم خانصہ کوئی گھر بھی ہے جی ہاں تھوڑے فاصلے پہ ہے ایسا ہے پانچ سال میں کوئی دنگا ہندو مسلم فساد نہیں ہوا یہ کمبری بات ہے جو ہندو مسلم فساد ہوتا ہے سماج نہیں نہیں سماجواجی سرکار میں یا کسی بھی پارٹی میں پانچ سال تو یہاں کوئی ہندو مسلم فساد نہیں ہوا سب سوولتیں ملی گھر بنے لوگوں کے راشن مل مصد سبی سوولتیں ملی مسلم لوگوں کو کیا چاہیئے مسلمان کو روٹی کپڑا مکانی سب مل رہا ہے سب ملی پہلے پہلے یہ پلٹ ٹیس کی راشن کمیٹی کا تیل نہیں ملتا ہے ڈیپووں پہ کوئی چیز نہیں ملتی ہے آنائی نہیں ملتا ہے ڈیپو جیسے بھی تھے وہ لوگوں کو راشن نہیں دیتے ہے مسلمانوں کا کہہ سکتے ہیں کہ بگا سورہ بگا سپا بس کو ٹھکتی آواز نام پہ مسلمان سیف ہے سرکار میں مضافہ دنگر پہ دنگر ہوا آپ کو معلوم ہے آپ نے سروے کرا ہندو مسلم مر آپ کوئی فساد نہیں ہو کچھ نہیں ہو آپ کے سامنے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہندو مسلم کی کھائی اور پیدا کریں نہیں نہیں یہ دیکھو یہ اپنے اپنے لوگوں کی سوچ ہے آپ خود سوچ تیل مسلم کاروبار الگ ہے کاروبار تو سوچ بینی یا پریشانی سب کے لیے مگر جان تو ضروری ہے ہم ہندو مسلم مسلم ہے سو رہا ہے سب یوگی جی کے ساتھ ہے جی مسلم پھول پہ نیش سب بلکل من بنا لیا بی جی کر سکتے در بس نا 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 لوگوں نے اپنی اپنی آزم خان تھا ان جیل میں ہوں یہ سب بات آزم خان کی کیا نیتی ہے رامپور میں مسلمان جیدہ ہیں اور ایک پرتیاش ہندو کھڑا ہے مسلمان ساٹھ پرسن ہے چالیس پرسن ہندو ہے مسلم زیادہ کہ مسلم باون اٹھ ٹالیس ہے اب اس میں مسلم بھی کانگریس سے بھی ہے مسلم سب حوز سماج پارٹی سے بھی ہے مسلم سمجھ اور فیصل لالا جو یہاں سے آواز نکل کر آئی ہے وہ یہی ہے کہ دیکھتر لوگوں سے باتشیت کی سرکشا بہت بڑا مددہ ہے وکاس اور جس اس طرح سے آواز یوجنہ کے تحت بی جے پی کی آواز یوجنہ کے تحت جو لوگوں کو فائدہ ملا ہے اور بتائے کہ آزم خان صاحب کے سرکار کے دوران کیسی استدھی تھی گنڈا پڑھ رہے تھے کچھ گنڈا تھے ان کو فائدہ ملتا تھا باقی استدھی کوئی ایسی نہیں جو لوگوں کو سرکشہ مل رہی ہے وہ اسی راج میں ایسی نہیں تھی لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ ان کی آواز نتیز میں کیا کچھ کہتی ہے کیرمن ربیہ رہ کے ساتھ میں دوشتور رپاد دہائے کیپٹل ٹی وی رامپور نبسکار